میری ایک بات یاد رکھیں زیادہ کھانے سے آپ موٹے نہیں ہوتے بلکہ پروپر نہ کھانے سے آپ موٹے ہوتے ہیں صبح و ناشتہ کیا اس کے بعد چار پانچ بجے لنچ کیا اور رات تک ہم حبشی بن چکے ہوتے ہیں مطلب کھانے پہ ہم ٹوٹ پڑتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیشان خان علاج انلائن کی طرف سے آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے نیوٹریشنز ڈیٹ پلانز کے بارے میں بوڈی کا ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی بوڈی میں فیٹ پرسنٹیج کتنی ہے اور آپ کی بوڈی میں مسل پرسنٹیج کتنی ہے بیسیکلی آپ کی بوڈی میں فیٹ پرسنٹیج کم ہونی چاہیے اور مسل پرسنٹیج زیادہ ہونی چاہیے اگر آپ کی بوڈی میں فیٹ پرسنٹیج زیادہ ہے تو یہ آپ کی بوڈی آپ کی بونز اور آپ کے جسم کے لیے نقصان دے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ہیلڈی اینڈ فٹ رکھ سکتے ہیں نیوٹریشن اور ہیلتھ میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے آپ نے جسٹ اپنی بوڈی کو انیلائز کرنا ہے اپنی فزیق کو انیلائز کرنا ہے اور اس حساب سے آپ نے اپنی فزیق کو مینٹین کرنا ہے آپ نے اپنی خوراک کو مینٹین کرنا ہے اس حساب سے میری ایک بات یاد رکھیں زیادہ کھانے سے آپ موٹے نہیں ہوتے بلکہ پروپر نہ کھانے سے آپ موٹے ہوتے ہیں اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے مسل پرسنٹیج انکریز کرنی ہے اس کے جو بینی فٹس ہوں گے فیٹ لوز، مائنڈ ایکٹیو ہوگا برین اپٹیمم لیول پر کام کرے گا اور بوڈی کی انرجی آپ کی مینٹین رہے گی مورننگ فرسٹ میں آپ نے ایک گلاس نیم گرم پانی میں لیمن اور ہنی کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہیوی بریکفاسٹ کرنا ہے آپ نے صرف مکررہ وقت پر ڈسیپلن کے ساتھ کھانا ہے اگر آپ کی لائف میں ڈسیپلن ہوگا پروپر ڈسیپلن کے ذریعے آپ خوراک کا استعمال کریں گے تو آپ کی فیزیکل مینٹینس بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی ہم جو سب سے بڑی مسٹیک کرتے ہیں پروپر کھانا نہیں کھاتے صبح ناشتہ کیا اس کے بعد چار پانچ بجے لنچ کیا اور رات تک ہم حبشی بن چکے ہوتے ہیں مطلب کھانے پہ ہم ٹوٹ پڑتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنی بوڈی کے حساب سے اپنی خوراک کو ایڈجسٹ کرنا ہے آپ کی بوڈی کو ہر تین گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ خوراک چاہیے ہوتی ہے یہ آپ کی بوڈی کی ضرورت ہے مطلب آپ کچھ بھی تین گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے رہا کریں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جو جو چیز کھا رہے ہیں اس سے آپ کی بوڈی کس طرح رسپونڈ کرتی ہے اس حساب سے آپ نے اپنا پروپر ڈائٹ پلین کو سیٹ کرنا ہے لنچ میں آپ سیلڈ کا انتخاب ضرور کریں میری ایک بات یاد رکھیں صبح کا ناشتہ ہیوی ہونا چاہیے ایک بہت ہی پرانی کہاوت ہے کہ ناشتہ کرو تو ایک راجہ کی طرح اور رات کا کھانا کھاؤ تو ایک بیکاری کی طرح اس کی پروپر جو دیفنیشن یہ ہے کہ آپ کو رات کا کھانا بلکل لائٹ ہونا چاہیے رات کو آپ کوشش کریں کہ آپ دودھ کا زیادہ استعمال کریں کیونکہ دودھ میں پروپر پروٹینز ہوتے ہیں آپ کی بوڈی کے لیے پروٹینز بہت ضروری ہیں دودھ کا استعمال رات کو جتنا زیادہ کریں گے آپ دو گلاس دودھ پی لیں اگر آپ کو بھوک لگی گیا تو آپ دو گلاس دودھ پی سکتے ہیں اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا آپ کو رات کو نیند اچھی آئے گی اور صبح آپ فریش اٹھیں گے ایک بہت ہی اہم بات آپ کو کبھی بھی اتنی بھوک نہیں لگنی چاہیے کہ آپ کھانے کے پیچھے پاگل ہو جائیں اگر آپ پروپر ڈیسیپلنز کے ذریعے خوراک کا استعمال کریں گے ٹائم پر ناشتہ کریں گے ٹائم پر لنچ کریں گے اور ڈینر لائٹ کریں گے تو ان چیزوں کے استعمال سے نہ صرف آپ کی فیزیکل ہیلٹھ ٹھیک ہوگی بلکہ آپ کی منتل ہیلٹھ بھی ٹھیک ہوگی تو آپ اپنے زندگی میں بہتر پرفوم کر سکیں گے اور آپ کے کامیابی کی چانس زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ فیزیکلی فٹ ہوں گے تب ہی آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام کر سکے گا اور آپ اپنے زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا میں اسی طرح کی پروپر ویڈیوز بنا کے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ